ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالیج ورلڈ دوستو آج ہم بات کریں گے سیپٹی ایٹ سائٹ کے بارے میں سیپٹی کا مطلب حفاظت ہے یعنی سائٹ پر حفاظت کیسے کرے دوستو سائٹ پر کام کرنے سے پہلے ہمیں خود کا بچاؤ کرنا ضروری ہے سائٹ پر جن چیزوں کا استعمال ہم خود کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں انہیں ہم پرسنل پروٹیکٹیو ایکیپمنٹس کہتے ہیں پرسنل پروٹیکٹیو ایکیپمنٹس میں ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں سیپٹی ہیلمٹ، سیپٹی گاغلس، سیپٹی ائر پلکس، سیپٹی نوز ماسک، سیپٹی جاکیٹ، سیپٹی ہینڈ گلاوز، سیپٹی شوز، سیپٹی بیلٹ سب سے پہلے بات کریں گے سیپٹی ہیلمٹ کی دوستو جب ہم کسی کانسٹرکشن سائٹ پر کام کرتے ہیں تو وہاں بہت سارے چیزوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے کوئی چیز اگر اوپر سے گر جائے تو کافی تیزی سے زمین کی طرف آتی ہے اگر وہ چیز مثلا برک ہو یا کوئی دوسری چیز ہو ہمارے سر سے آیا جائے تو انجیری ہو سکتی ہے یا موقع پر ہی موت ہو سکتی ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم سیپٹی ہیلمٹ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم بغیر کسی ڈر کے کام کر سکے اب بات کریں گے سیپٹی گاغلز کی سائٹ پر کام کرتے وقت سن لائٹ ڈیریکٹ سن لائٹ سے بچنے کے لیے یا آنکھوں میں دول نہ چلی جائے ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم سیپٹی گاغلز کا استعمال کرتے ہیں اب بات کریں گے سیپٹی ائر پلگز کی اگر سائٹ پر ڈرلنگ کا کام چل رہا ہو تو شور بہت زیادہ ہوتا ہے شور سے بچنے کے لیے ہم سیپٹی ائر پلگز کا استعمال کرتے ہیں اب بات کریں گے سیپٹی نوز ماسک کی سیپٹی نوز ماسک کا استعمال ہم دول سے بچنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہم تندرست رہے اور اچھی طرح سے کام کر سکے سیپٹی نوز ماسک کا زیادہ تر یوز سیمٹ فیکٹریز میں ہوتا ہے کیونکہ وہاں دول بہت زیادہ ہوتی ہے اب بات کریں گے سیپٹی جاکٹ کی سیپٹی جاکٹ کا استعمال زیادہ تر رات کے وقت کام آتا ہے اگر ہم کوئی کام کر رہے ہوتی ہے رات کے وقت مان لو سڑک کی ریپیرمنٹ کا کام چل رہا ہے سیپٹی بیلٹ میں سٹرپس لگی ہوتی ہے رات کے ٹائم وہ سٹرپس جو ہوتی ہے وہ چمکتی ہے اگر کوئی گاڑی وہاں سے گزر جائے تو سیپٹی جاکٹ کی لائٹ جو ہوتی ہے وہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہاں کام چل رہا ہے وہ گاڑی کو دوسری طرف سے نکال سکتا ہے اسے بعد بات کریں گے سیپٹی ہینڈ گلاوز کی سیپٹی ہینڈ گلاوز کا استعمال ہم ہاتھوں کو دول سے بچانے کے لیے یا کمیکلز سے بچانے کے لیے یا آگ سے بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے ہاتھ محفوظ رہ سکے اور ہم اچھی طرح سے کام کر سکے اب بات کریں گے سیپٹی شوز کی سیپٹی شوز بہت ضروری ہوتے ہیں سائٹ پہ سیپٹی شوز کا ٹو جو ہوتا ہے وہ بہت ہارڈ میٹیریل سے بنا ہوتا ہے یا تو وہ پلاسٹک کا میٹیریل ہوتا ہے یا کاپر کا میٹیریل ہوتا ہے جب ہم سائٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں مان لوگ کوئی سٹیر راڈ گلتی سے زمین پہ رہ گیا ہو اگر ہم آرڈینری شو کا استعمال کریں گے سائٹ پہ تو جو سٹیر راڈ ہے وہ ہمارے شو جو آرڈینری شو ہوتا ہے اس میں ایسے آکے ہمارے پیر کو زخمی کر سکتا ہے جو سیپٹی شو ہوتا ہے وہ سٹیر راڈ کو روکتا ہے اور ہمارے پیروں کو سیف رکھ سکتا ہے یا اگر کوئی باری چیز ہمارے ہاتھوں سے گر جائے سائٹ پہ اور ہمارے پیروں پہ پڑ جائے اگر ہم آرڈینری شو کا استعمال کریں گے تو ہمارے پیر جو ہوتے ہیں وہ زخمی ہو سکتے ہیں سیفٹی شو جو ہے وہ کافی حد تک ہمارے پیروں کا حفاظت کرتا ہے آخر میں بات کریں گے سیفٹی بیلٹ کی جیسے ہی ہم ہمارا کام ساڑھے پانچ پیٹ سے اوپر پہنچ جائے تو سیفٹی بیلٹ کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بائی مشٹیک سکیپ ہولڈنگ ٹوٹ جائے تو سیفٹی بیلٹ جو ہے وہ ہمیں ہوا میں لٹکاتا ہے تو ہم کسی بھی چیز کا استعمال کر کے خود کو بچا سکتے ہیں انجری ہونے سے یا ڈیتھ ہونے سے ہم خود کو بچا سکتے ہیں تھانکس پر واچنگ میں ویڈیو جانے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور فرنٹس کے ساتھ شیئر کریں موسیقی